ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کوریا وکنسی بہت سے لوگوں کو یہ سولہ سو ڈالر اس کی طرح ہوتی ہے بیسک طرح ہے تقریباً پاکستانی چار سے پانس لاکھ روپے وخمان الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ تو آج کی ویلوگ میں اگر آپ نے تھمنیل دیکھ کر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو آپ کے لئے ہے تو سو ڈالر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کوریا وکنسی بہت سے لوگوں کو یہ یہ ہی نہیں پتا کہ کوریا کی وکنسی آتی ہے تو کب ہی چلے جاتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا کیونکہ بتایا کسی کیونکہ انٹریسٹ نہیں لوگ لیتے ٹھیک ہے یہ ساتمی دفعہ یا آٹھمی دفعہ اور یہ ہر سال کے پہلے یا دوسرے مینے کے پہلی طریقہ یہ آتی ہے جس طرح آپ کو بتا گورنمنٹ جو آپ کے لئے آپ اپلائی کرتے ہیں اس طرح ہی اس کے لئے اپلائی کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہونا چاہیے وہ پاسپورٹ اور شناسری کارڈ آپ کے پاس ہونا لازمی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میرا بھائی جا کر ابھی بھی ٹیم ہے دس دن رہتے ہیں تو آپ جا کر بنا سکتے ہیں آپ کے سیڈ پر ایک بوڈ آ رہا ہے یہ پڑھ لیں ویڈیو کو دیکھ کر روک کر اسے گھوڑ سے پڑھیں پھر میں آپ سے میرا بھائی آپ کے پاس پاسپورٹ اور شناسری کارڈ نہیں ہے اگر آپ کے ٹھارہ سال اومبر ہے میرا بھائی جا کر سب سے پہلے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے شناسری کارڈ اور پاسپورٹ ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ نام آپ نے کس طرح دینے ہیں نام کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک فارم آنا ہے اگر آپ اون لائن بھی نکال سکتے ہو تو یہاں کسی بھی موبیل والی شاپ پر جا کر آپ نے فائل وہ فارم پرچیس کر لینے تقریباً دس پانچ روے گان ہے ٹھیک ہے اسے سب سے پہلے آپ نے نام وغیرہ لکھنے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر ضرور کروں گا فلحال ابھی آپ یہ پراسیس سمجھ لیں ٹھیک ہے پراسیس کیا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس شناسری کارڈ پاسپورٹ نہیں ہے میرا بھائی آج بھی ٹائم ہے ابھی بھی ٹائم ہے آپ جا کر بنا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاسپورٹ کی شاٹیج ہوئی ہے پاسپورٹ جو ہے ارجینٹ جو ہے ارجینٹ پچھلے سال جو تھا سات دنوں میں آٹھ دنوں میں مل جاتا تھا ارجینٹ اب اس بار کیا کیا انہوں نے کہ کوریا کی بغنسی زیادہ ہیں یا پتہ نہیں کیا مسئلہ مسائل بنائے اسلام آباد میں وہ جو ہے نا پاسپورٹ جو ارجینٹ ہے وہ بیس سے بائس دن جو نارمل ہے وہ سات سے ستر دن میں مل رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آج بھی جائے کل لبل آج تو شٹی ہوگی اتوار ہے تو کل آپ جائیں میرا بھائی پاسپورٹ منوائیں اور شناصرکار آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اور اس کے بعد آپ کا نام آنا بھی ضروری ہوگا اگر آپ کا نام آ گیا تو آپ کے یہ کام آ جائیں گی اگر نہیں بھی آتا پھر بھی آپ کی کام آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے نام کیسے رہا دینا ایچ پی ایل بینک میں یہ جا کر اس کی جو بینک میں جو اس کا فارم لگتا ہے نا جمع کرواتے ہیں وہ بس ایچ پی ایل برانچ میں ہوتا بس اور اس کے علاوہ کوئی بینک میں نہیں اس کا نام دیا جا سکتا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جانا ہے تو پہلے پاسپورٹ منوائیں ہونا لازمی ہے تو فارم اس کی جو فیس ہونی ہے بینک کی فیس اس کی جو بینک کی فیس ہے وہ تقریب بھی پچھلی بار پانسو تھی تو چلو اب کے مغائی تھوڑا زیادہ ہے تو ہزار بھی ہو سکتی ہے پھر بھی پانسو ہوگی تو اس کی فیس آپ نے جمع کروانی ہے جمع کرو آکے فیس ٹھیک ہے بینک میں اس کے بعد گوھر سے سننا یہ ٹھیک ہے بینک میں جمع کروانی ہے ادھر سے آپ کا یہ کام ختم نہیں ہوتا پھر آپ نے آنا اون لائن او ای سی کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں پر آپ نے اون لائن کرنا اون لائن کی طرح جس طرح آپ نے فارم پر لکھا اس طرح ہی جا کر آپ نے او ای سی ویب سائٹ پر جانا ہے اس کی پروسیز آیا گا تو ادھر آپ نے اپنا نام اپنا پتہ اور اپنی اجنسی اجنسی کا نام ضرور لکھنا ہے کیونکہ اس بار بلوچستان کریچی میں بھی بہت زیادہ ہے تو اس بار جو کریچی کی اجنسی ہے نا وہ پہلے میرے خیال سے کوئٹا تھی میرے خیال سے کوئٹا تھی تو اب اس بار انہوں نے کریچی میں اجنسی کھول دیا وہ آپ ادھر سے ہی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ اجنسی کا نام ضرور لکھنا اگر آپ میرے بھائی آپ پنجاب میں آپ کو لہور اور سلام آباد اجنسی لگے گی اس کے لئے جو پیپر ہوگا وہ پیپر آپ کا سلام آباد میں ہی ہوگا جو پنجاب کے ہیں وہ ادھر ہوگا باقیوں کا نہیں پتہ اتنا باقیوں کا اپنے اپنے صوبوں میں ہوگا تو پہلے جو اگر آپ نے ریسٹریشن فیس ریسٹریشن کروانی ہے اس کے لئے آپ کو اجنسی میں ضرور لکھنا ہوگا اجنسی کا نام وہ سلام آباد بھی ہے اور لہور پہ بھی ہے اگر آپ لہور اگر آپ کو قریب لہور لگتا آپ لہور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو قریب سلام آباد لگتا ہے یا گومنے بھرنے کا ہو ہے آپ سلام آباد بھی جا سکتے ہیں ادھر جا گئی اس کی تقریبا ریسٹریشن فیسوں نہیں ہیں میرے ایک حال سے تقریبا جو ہوگی وہ پچھلے سال تھی سات ہزار آٹھ ہزار اور روپے تھی اس بار دس ہزار بھی ہو سکتی بڑھ سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی اس کی فیسے اس بار جو نام آرہے وہ تیرہ ہزار مندوں کا نام آنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتا ہے اس کی قسمت اور اس میں ایک لکھ اور ایک محنت اگر آپ کا نام آتا ہے وہ تو قسمت سے ہی آگا ٹھیک ہے قسمت سے آتا ہے وہ بھی نام ٹھیک ہے نام آگیا اس کے بعد آپ کی ایک محنت اور آپ کا لکھ ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس لکھ ہے تو آپ کی محنت نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کی محنت ہے تو لکھ نہیں ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے آپ کو پڑھائی کرنا بھی لازمی ہوگا ٹھیک ہے بہت سے لوگ پڑھائی گھر کے بھی پاس ہوتے ہیں بہت سے لوگ قسمت سے بھی پاس ہو جاتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کمپیوٹر آئیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ایم سی کیوز ہی ہوتے ہیں سارے باس ایم سی کیوز میں ٹکے بغیرہ لگانی ہوتے ہیں دو سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور اس ایک سو نمبر جو ہوتا ہے وہ لسننگ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے وہ جو آپ نے خود پڑھ کے ٹکے لگانی ہوتی ہے اور یہ جو لسننگ ہے وہ خود دونوں نے کوریا زبان میں بول لیں نیچے ٹکے دیوں گو آپ نے ٹکے کرنی ہے وہ کمپیوٹر آئیز سارا سسٹم ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو کو آپ کے لئے میرا بھائی آپ کا قسمت بدل سکتی ہے تقریباً سولہ سو ڈالر اس کی طرح ہوتی ہے بیسک طرح ہے تقریباً پاکستانی چار سے پانس لاک روپے آپ مہینے میں کما سکتے ہیں سٹارٹنگ میں اگر آپ اوور ٹائم لگاتے ہیں تقریباً پانس سے چھ لاکھ چھ لاکھ تک آپ کما سکتے ہیں جس طرح جس طرح آپ کا ٹائم گزرا جائے گا ویسے ویسے ہی آپ کی تنہا بھی بڑھی جائے گی اگر آپ ایک ہی کمپنی میں رہتے ہیں تو آپ کی دا سال کا ویزہ ہو سکتا ہے اگر آپ پہلی بات آپ کمپنی نہ شوڑے گا بھی جس کمپنی میں جاتے ہیں اس کمپنی میں ہی کریں وہ کافی مشکل ہو جس طرح آپ کو پیسے مل رہے ہیں بھائی وہ اگر مشکل بھی ہوتا بھائی کہتا ہے آسان ہی ہوگا آسان ہی بند کر جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کمپنی نہیں شوڑنی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ نام آپ کا کس طرح آسکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے پرفارم کس طرح جمع کروانا وہ بھی کروں گا فیلحال اس ویڈیو میں آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کس شہر سے ہیں کس طرح اور آپ کو نہیں سمجھ آتی تو گروپ کا ورسپ کا لنک بھی دیا گیا ادھر جا کر آپ نے کلک کرنا ہو سارے بندے ادھر ایک ٹیچر ہوگا ٹھیک ہے ٹیچر آپ کو وہ پروسس سمجھاتا رہے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو پروسس سمجھ آئے گا ٹھیک ہے نہیں بھی آتا تو کمنٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو کمنٹ میں رائے بتائی جائے گی یہ ہی تھی میری تھوڑی سی ویڈیو اگر آپ نے انٹ دا کے دیکھتے تو آپ کو مزا آیا ہوگا اور آپ کی قسمت بھی بدل سکتی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو کلک کر کے رہتے ہیں اور یہ لازمی ہے کہ پاسپورٹ شناسٹرکار آپ کا ہونا لازمی ہے نہیں ہے تو میرا بھائی کالی جائیں بنوائیں اور بعد میں اس کا نام دینا ٹھیک ہے اگر نہیں بھی پتا تو آپ ارجنٹلی بنا سکتے ہیں تو ویڈیو جس جس نے بھائی نے دیکھی ہے نہیں دیکھی پھر بھی شکریہ تو اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں